سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن اب سنو کواری ماں کیسے بنی حضور کے موجزے سے عیسیٰ کے موجزے سے ایک کواری ماں بنی میرے نبی کے موجزے سے تین تین کواریاں ماں بنی اس کا پسمنظر یہ ہے حلیمہ سادیا کہتی ہے کہ جب میں اپنے لال کو حلیمہ سادیا کہتی ہے جب میں اپنے لال کو یعنی عبداللہ کے لکتے جگر کو عبدالمطلب کے گھر کی زینت کو آمینہ کے در یتیم کو جب میں نے اپنی سواری پر بٹھایا تو میری سواری کمزور تھی میں نے کیا دیکھا میری سواری نے کعبے کی طرف رکھ کر کے تین سجدے کیے اور تین سجدے کرنے کے بعد وہ ایسے چلنے لگی کہ جیسے وہ ہوا کے دوش پر اڑ رہی ہے اب تصور میں آپ کو وہ ذر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اب تصور میں آپ مکہ سے حوازن کی طرف چلیں حضور کی وہ ماں والدہ امی جان حضرت حلیمہ سادیا رضائی ماں کہتی ہے وہ ہوا کے دوش پر چلنے لگی لیکن اس اوٹنی میں اس سواری میں بھی خدا نے یہ شان پیدا کر دی وہ بنجر زمین پر قدم رکھتی تو اس کے قدم کی برکت سے وہ زمین ہری ہو جاتی جس سوکھی چراغہ سے گزرتی وہ چراغہ ہری بھری ہو جاتی درخت سے آواز آتی السلام علیہ کا یا رسول اللہ پتروں سے آواز آتی السلام علیہ کا یا رسول اللہ میں اپنے لگتے جگر کو میں اپنے لگتے جگر کو گویا کے کائنات کی عبرو کو انسانیت کی عبرو کو محبوب خدا کو قرآن ناتق کو اپنی قوت میں سمیت کر لے جا رہی تھی قیامت تک قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن حلیمہ اس کا نام ہے لوگ قرآن پڑھتے ہیں حلیمہ نے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کی ہے حلیمہ مصطفیٰ کریم کی گود کو گود میں لے کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے یا کوئی ایسی بھی گود آپ نے دیکھی ہے جس میں کائنات سمٹ آئی ہو تو میں کہوں گا ہاں وہ حلیمہ کی گود ہے جس میں کائنات سمٹ آئی ہے اس لیے کہ اگر کائنات کی جمال ہو تو اسے مصطفیٰ جانِ رحمت کہتے ہیں اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی تفصیل ہو تو اسے کائنات کے اس نے کائنات سمٹ آیا حضرت حلیمہ کی گود میں حلیمہ کہتی ہے اپنے چاند جیسے لادلے کو سینے لگا کر کے میں اپنی سواری پر جا رہی تھی ایسے میں میں نے دیکھا تین نوجوان خوبصورت لڑکیاں جنہوں نے ابھی بلوگت کے دروازے پہ قدم رکھا تھا انہوں نے میری گود میں دیکھا قربان جس کو خدا بددہا کہتا ہو بچپنے میں اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا یوں تو کالے پیلے بچے بھی بچپنے میں خوبصورت لگتے ہیں لیکن جس کا حسن حسنی عالم کو خیرات باتتا ہو جس کے چہرے سے صبح کو صویرہ ملا ہو جس کی ظلفوں سے رات کو اندھیرہ ملا ہو جس کی سواری کی گرد سے چاند و سورج کو چمکنے کی خیرات ملی ہو ہاں ہاں جو بھی حسین بنا ہو اسی کے حسن کی ملاوٹ سے بنا ہو حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی دلارہ ہمارا نبی سوچو سوچو حلیمہ کی گود میں میرا ننہ سا سات دن کا نبی کتنا خوبصورت لگتا ہوگا حسن کیسے بلائے لیتا ہوگا انوار کیسے برستے ہوں گے میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پر لاکھوں سلام وہ خدا بھاتی صورت حضرت حلیمہ گود میں لے کر جا رہی ہے لڑکیاں تین آتکا نام کی کوئے سے گسل کر کے باہر آ رہی ہے لڑکیوں نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ کہنے لگی میں اپنی الفاظ کے جامعے میں کہنے لگا ہوں کہنے لگی اتنا خوبصورت بچہ وہ کیا بچے کہا اس نے وہ بچے کی خوبصورتی کیا ہے کاش 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 ہم کماری نہ ہوتی ہم شوہر والی ہوتی تو اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف ہم بھی حاصل کرتی حلیمہ کہتی ہے ان کماریوں نے کہا کہ کاش ہم بھی شوہر والیاں ہوتی تو بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی حلیمہ کہتی ہے میری گود سے محمد اچھلنے لگے اور ان کی گود میں جویا کہ جانے کی کوشش کرنے لگے کیوں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا انہوں نے تمنا کی نبی نے جانے کی کوشش کی حلیمہ مزاد جانتی تھی اپنی گود سے اتار کے ان قواریوں کی گود میں دے دیا ان قواریوں نے جیسے میرے نبی کو سینے سے لگایا ان کے سینوں میں گزہ اتر آئی اور انہوں نے میرے نبی کو دودھ پلایا حضرت عیسیٰ نے ایک قواری کو ماں بنایا میرے نبی نے تین تین قواریوں کو ماں بنایا یہ اپنے نبی کی شان ہے اسی لئے تو اہل سنت کا امام کہتا ہے سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی پوچھ گئی جس کی آگے سبی مشغلے شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اوچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اوچھے سے اچھا ہمارا نبی سب چمک والے اندے شیشوں میں چمکا کیے اللہ وقت سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پر چلوس ہے وہ سلطانے والا ہمارا نبی اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی دلارہ ہمارا نبی جس کے تلو کا دھوان ہے آبِ حیال ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کو سروسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دیلے کو موجائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنِ عید ملاد النبی جشنِ عید ملاد النبی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ سبحان اللہ وہ انگریز مفقیر کہتا ہے بیوٹی کے ساتھ کالیٹی ضروری ہے لاؤ گے ایسی کالیٹی کو چیلنج کرتے لاؤ زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا اور آخری بات اس نے کہا تھا بیوٹی کے ساتھ کالیٹی تو چاہیے لیکن بیوٹی ہے کالیٹی بہت بات سلائیت ہے بڑا انجینئر ہے ڈاکٹر ہے وکیل ہے علموالہ ہے سب کچھ ہے ریالیٹی نہیں ہے اس نے کا عشق کے لیے تیسری چیز چاہیے بیوٹی کالیٹی کے ساتھ ریالیٹی یعنی وہ پیور پیور بھی ہو سامنے گردن جھکا کے متقی بنتا ہے تنہائی میں شیطان کا ننگا ناچ بن جاتا ہے پیوریٹی نہیں ہے مکار ہے مکار ہے سامنے پیار کی باتیں کرتا ہے پیچھے نفرت کی کرتا ہے مکار ہے یعنی خوبصورتی بے کالیٹی بھی ہے لیکن دوگلا ہپیور نہیں ہے ریالیٹی چاہیے اصلیت چاہیے اب اگر یہاں اصلیت دیکھنا ہو تو اللہ 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 ریالیٹی کیا ہے یہاں پیوریٹی کیا ہے ایسی پیوریٹی لاؤگے جن لوگوں نے وطن سے نکالا تھا ایسی پیوریٹی لاؤگے جن لوگوں نے کپڑے پھاڑے تھے جنہوں نے نالائن خون سے پھر دی تھی جب فاتح مکہ بن کر آتے ہیں اب وہ سب سامنے کھڑے ہوتے ہیں لرز رہے تھے دل دھڑک رہا تھا اشارہ عبرو ہوگا ابھی سب کے سب کے قصے تمام ہو جائیں گے کیا پیوریٹی ہے لوگوں نے کہا کسی بڑے مفکر نے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اقتدار دے کر دیکھو پہچاننا ہو تو اقتدار دے کر دیکھو پھر اس کی اوقات سامنے آتی ہے اقتدار کی کرسے بیٹھ کے بندہ کرتا کیا ہے لیکن یہاں تو فاتح مکہ بن کر آئے ہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے سب کے دل دھڑک رہے ہیں بہت ظلموں کیا ہے ان پر ان کے صحابہ پر بہت کچھ کیا ہے لیکن قربان کیا پیوریٹی ہے مسکرا کر کہتے کوئی جج کبھی ایسا نہیں کہتا میرے نبی نے پوچھا تھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ان لوگوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے آپ سے کرم کے سوا کیا امید کی جا سکتی ہے حضور نے کہا تھا جاؤ لا تصریب آلیکم اليوم آج تم پر کوئی معاخضہ نہیں آزاد ہو تم اتنا ہی نہیں کیا ان کو پیسہ بھی دیا ان کو دولت بھی دی وہ عثمان بن طلحہ جب ایک دن چابی مانگی تھی تو عثمان نے کہا تھا سب کو دوں گا تم کو نہیں دوں گا جب مکہ فتیو اور چابی لائی گئی میرے نبی کے ہاتھ میں تو حضور نے کہا تھا عثمان کہا ہے عثمان بن طلحہ کہا ہے بولو جس نے آپ کو محروم کیا آپ دوگے پیوریٹی دیکھیں اصلیت دیکھیں سچائی دیکھیں صداقت دیکھیں سرکار نے کہا تو عثمان بن طلحہ کہا ہے وہ حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا تھا عثمان تم نے مجھے نہیں دیا تھا آج میں تمہیں دے رہا ہوں اور چند لمحوں کے نلئی قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھین سکے گا قربان جائے کیا اصلیت اور کیا پیوریٹی ہے دے تو رہے ہیں صرف چابی نہیں دے رہے ہیں قیامت تک نسل باقی رکھنے کی زمانت بھی دے کہ اس کی نسل ختم ہوگی نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں عثمان بن طلحہ تیری نسل قائم رہے گی اور آج بھی بہت سارے صحابہ کی نسل کے لوگ مکہ مدینہ میں ڈونڈو آپ کو نہیں ملیں گے لیکن آپ کہیں گے عثمان بن طلحہ کی اولاد کہا ہے تو لوگ آپ کو بتا دیں گے جن کے پاتھ چابی انہی کے پاتھ چلے جاؤ وہ عثمان بن طلحہ کی اولاد ہیں آپ کو بتا دیں گے